ستوہ واشی بوتھان مہراج کی جائے شری گروہ دے مہراج کی جائے قریہ پاٹھ کو میرے پرم پیارے پاٹھ کو آج کا میرا مخابیش ہے گھوڑے کے نال کا پر جو کیسے کیا جائے گھوڑے کے نال سے کس کس پرکار کے لاپراپت کیے جا سکتے ہیں ساستروں میں برمیت ہے جنتو میرا جو اپنا انبوت ہے اس کے امساد جو بھی اس کے مانہ جیون کے لاکھ دائک پرزوگ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گھوڑے کے ناکھن اور طلبے کی رکشہ کے لیے پرائے گھوڑے کے پیر میں لوہے کے نال جڑوا دیتے ہیں کیونکہ انہیں پردی دن پکی چھڑکوں پر دوڑ نہ ہوتا ہے یہ نال بہت ہی پروابی ہوتی ہے ترطر کا نیوارن کے لیے اور اپار سمپتی پرابتی ایتو اس کا پرزوگ انیک پرچین گرنٹوں میں برمیت ہے ساستروں کے امساد گھوڑے کے نال تب ہی پرزوجنی ہوتی ہے جب اپنے آپ گھوڑے کی پیر سے اکھڑ کر گری ہو اور شنیوار کے دن کسی کو پرابت ہوئی ہو شنیوار کے دن گھوڑے کی نال پہ نال پیر سے نکل کر جو بیجی میں بتا رہا ہوں کچھ بیجی کے کرنے سے اس سے کئی پرکار کے لا پرابت کیے جا سکتے ہیں شنی کی دشا سے بچا جا سکتا ہے اس پرکار شنی کا کسی بھی پرکار کا کو بیانک پر کوب ہو اسے رکشہ ہوتی ہے ایوان دھن سمپتی دائک کے گھوڑے کی نال ہوتی ہے میرے پیر پاڑ کو شنیوار کے دن گھوڑے کی نال کہیں راستے میں مل جائے ہاتوا کسی گھوڑے والے سے جب نال شکروار کے دن پرابت کرنا چاہیں تو اسے اپنے ہاتھ میں لیتے سمیں ارتاعت اٹھاتے سمیں اوم شری شنی دیوائے نما منطر کا اچارن ساتھ بار کریں شنیوار کو اس پرکار پرابت نہ لاکر گھر میں نہ رکھیں اسے باہر کہیں بھی شرش ستھان پر شپا دیں دوسرے میں رویوار کو اسے سنار کے پاس لے جائیں اور اس میں سے ایک ٹکڑا کٹھپا کر اس میں تھوڑا تانبہ ملوا دیں ایسی میشرت دھاتو لوہے تامر کی انگوپی بنوائیں اور اس پر نگینے کے ستھان پر انگوپی کو نیلے وستر میں لبیٹھ کر پیپل کی جڑ کے پاس رکھیں انگوپی کے اوپر گنگا جل دل پتر کالے تل کالا جا نیلا کرمشا وستر چڑھاویں پھر شگندی تغربتی باتی پر دکھاویں اس کے بعد پرنام کر انگوپی کو دہینے آج کی انگوپی سے تیسری عملی میں دھارن کر لیں اس دن سندیا کے سمی پرتکی دال ایک ہچڑی کالے تل دو چار دانے ڈال کر بھوجن کریں بھوجن ایک سمی شام کو ہی کریں دن میں برت رکھیں اس کے بعد ساتھ سنیوار برت رکھ کر شام کو پیپل بھرکس کے نیجے دھوپ دیپ جگہ کر ماتر دو منٹ ہی اوم شنی دیو آئے نما منتر کا جا فیرور کریں دو منٹ کم سے کم ہے آج ایک چم کی کوئی سیما نہیں جتنے سمیہ تک چاہو آپ اسے کر سکتے ہو میرے پریا پاکٹو وروک شبیدی سے دھارن کی ہوئی مترکہ کو شاہ 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 شنی دیو ہی سمجھنا چاہیے اس کے دھار کو بہت ہی تھوڑے سمیہ میں ہی دھن دھنیا کی سمپنتہ پرابط ہو جاتی ہے دردرتہ کا نیوارن روگ نیوارن تدہ گھر میں بھیباب سمپتی کا سنگرہ کرنے میں یہ انگوٹی چمتکاری پرابط جاتی ہے دکھلاتی ہے میرے پرمکرے بات کو یہ جو پائے میں نے آپ کو بتایا ہے آگر اس میں آپ کو کسی پرکارگی کو شنکا ہو جا آپ کو کسی بات کا سہی دھنگ سے پتا نہ چلا ہو تو رام پرکار جوترسکندر بھرمال شکو اتھان سے ایبان موائل نمبر ستانوے چین سو ساٹھ چھاتر پنسو سو سوڑ آپ مجھ سے پچھے جانکاری جو ہے کو لے سکتے ہیں اس ٹوٹکے کے کرنے سے دھنوان ہونے سے کوئی بھی روپ نہیں سکتا یہ میرا انبھوت ہے بولو سیاوری رام چندر کی جائے